ایک مرتبہ حرشام بن حکم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ فرمایے کہ سجدہ کن چیزوں پر جائز ہے امام نے فرمایا سوائے زمین کے یا ان چیزوں کے جو زمین سے اکتی ہیں مگر کھانے اور پہننے میں نہیں آتی اور کسی چیز پر جائز نہیں ہے حرشام نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے فرمایا اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کی بارگاہ میں آجزی کا نام ہے اس لیے جائز نہیں کہ یہ آجزی کا اظہار کھانے یا پہننے کی چیزوں پر کیا جائے کیونکہ اہل دنیا کھانے اور پہننے کی چیزوں کے بندے ہیں اور سجدہ کرنے والا اپنے سجدے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے لہٰذا اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اہل دنیا کے ان معبودوں پر اپنی پیشانی رکھے جن کے فریب میں یہ لوگ آ گئے ہیں